نات خانی کی مشک کیسے کریں نات پڑھتے ہوئے آواز پھنچ جاتی ہے سب سے شروع کون سے کلام پڑھیں کلی کی حفاظت کیسے کریں تو چلیے آج کی اس ویڈیو میں ان سوالوں کا جواب آپ کو بھرپور طریقے سے دیا جائے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرے پیارے ناظرین میں محمد زاہد رزا قادری محمد زاہد رزا قادری یوٹیوب چینل میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں میرے پیارے ناظرین نات خانے کی مشک کیسے کریں یہ پہلا سوال رہا آپ کا نات خانے کی مشک کیسے کریں دیکھیں نات خانے کے مشک کے لیے کوئی بھی وقت آپ کا مقرر نہیں ہے آپ اگر سوچتے ہوں گے کہ ہم رات میں مشک کریں یا دین میں کریں یا کوئی ایک وقت مقرر کر لیں تو نات خانے کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے آپ جب جاہیں نات خانے کے لیے مشک کر سکتے ہیں ہاں یہ بات رہی کہ آپ کہاں کریں تو گھر میں آپ نہ کریں یا گھر میں بھی کریں تو وہاں کریں جہاں پہ کوئی آدمی نہ رہتا ہو یا کوئی شور شرابہ نہ ہو جہاں پہ آپ کی مشک کرنے میں کوئی خلل پیدا ہو تو یہ سوال کم فرم ہو گئی کہ نات خانے کی مشک کیسے کریں تو آپ ایک الگ کمرے میں چلے جائیں جہاں پہ کوئی شور شرابہ نہ ہو اور آپ بلکل لاہستے آہستے نات خانے کی مشک کریں مثلا ایک نات شریف کو آپ مکمل اس کی نقل کریں کوئی نات خان نات پڑتا ہے اگر آپ کو اس کی نات پسند آتی ہے تو نقل کریں آپ اس دور میں آپ کو نقل ہی آپ کو اصل نات خان اور مقرر بنائے گا تو سب سے پہلا کم کیا ہے کہ آپ کو کیا کرنا ہے کہ آپ کو جس کی نات پڑھی ہوئی جس شاعر کی نات پڑھی ہوئی آپ کو پسند ہے اس نات کو آپ ڈاؤلوڈ کر لیں موبائل سے موبائل سے ڈاؤلوڈ کرنے کے بعد آپ اس نات کو سنیں بھاگا اور سنیں سنیں جس طرح وہ پڑتا ہے ایک ایک لفظ کو کہاں پہ کتنا کھیچ رہا ہے کہاں پہ کتنا نہیں کھیچ رہا ہے کہاں پہ کون سا لفظ گیرا رہا ہے کہاں پہ کون سا لفظ اٹھا رہا ہے کہاں پہ کھیچ دے رہا ہے کہاں پہ نہیں کھیچ رہا ہے یہ ساری باتیں آپ اس میں نقل کریں اور جتنا ہو سکے اس کی نقل اتارنے کی کوشش کریں انشاءاللہ آپ کامیابی کی منزل طے کریں گے اور جب آپ مشک کریں تو ایک موبائل آپ کے پاس ہونا جائیں تمہیں تو آپ ڈاؤنلوڈ کریں گے اور جب آپ مشک کریں اور آپ کو لگے کہ ہاں میں نے یہ نقل کچھ اتار لی ہے تو اب آپ کو کیا کرنا ہے اس موبائل کے ریکارڈنگ کو آن کرنا ہے اور آپ کو جس طرح پڑھا ہے شاعر اسی انداز میں آپ کو پڑھ کر دیکھنا ہے پھر سننا ہے پھر جو شاعر کی نقل آپ کر رہے ہیں اس شاعر کی جو ناشریف ہے اس کو بجا کر دیکھنا ہے پلے کر کے دیکھنا ہے پھر سننا ہے کہ میری آواز اس سے آواز دھور رہی ہے یا نہیں دھور رہی ہے اگر نہیں دھور رہی ہے تو کوئی بات نہیں اس لئے کہ آپ کی آواز اس کی آواز سے تو کی طرح ہے نہیں تو آپ کو کیا کرنا ہے بس لہزہ انداز اور لفظ دیکھنی ہے کہ لفظ آدھائیگی جس طرح اس شاعر میں کیا ہے اس طرح میری آواز ہو رہی ہے کی نہیں ہو رہی ہے اگر آپ کی ہو رہی ہے دیکھیں یہ دو سے تین سے چار دن کرنا ہے زیادہ نہیں آٹھ نو دس دن نہیں کرنا ہے بس چار سے پانچ دن اس کے بعد آپ کہیں محفل میں کہیں ناشری پروگرام ہے وہاں پہ جائیں اور کھل کر آپ اس نات کو پڑھیں بھرپر انداز میں اور نات پڑھتے ہوئے آواز فانس جاتی ہے دیکھیں بہت لوگ لوگوں کی آواز نات پڑھتے پڑھتے جب وہ کھیچتے ہیں آہ اس طرح آواز کھیچتے ہیں تو ان کے آہ اس طرح آواز پھنس جایا کرتے ہیں اور صحیح سے پڑھ نہیں پاتے ہیں تو نات پڑھتے ہوئے جن لوگ کی جن حضرات کی اگر آپ کے بھی آواز اگر پھنس جاتی ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے سب سے زیادہ آپ کو مشک کرنی ہے مشک کر کے دیکھنی ہے کتنے ایسے شاعر ہوتے ہیں سب ہی شاعروں کی آپ نقل نہیں کر سکتے ہیں کسی کی آواز بہت لمبی ہوتی ہے کسی کا گم ہوتی ہے تو جس شاعر کی آواز بہت زیادہ لمبی ہوتی ہے اگر آپ کی آواز اس طرح اس کی سانس کی طرح آپ کی سانس نہیں ہے اگر اس کلام کو اس طرح آپ کھیچنا چاہیں گے تو نہیں کھیچ پائیں گے اور اگر پھر بھی آپ چاہتے ہیں کہ نہیں میں اس کلام کو پڑھ کر رہا ہوں گا اور میری آواز نہ فسے تو آپ ایک کام کریں سب سے فجر کے نماز کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے گوڑ اور تلسی کا پتہ لینا ہے اور گوڑ اور تلسی کے پتے کو گوڑ کو کیا کرنا ہے تلسی کے پتے میں ڈال کر کے اور اس کو تھوڑا سا گوڑ لینا ہے تھوڑا سا گوڑ لیں گے ہم اور ایک دو پتہ لیں گے تلسی کا اور صبح صبح ہر دن روزانہ اس کو ہم کو کیا کرنا ہے کہ کھانا ہے ٹھیک ہے اور دھیری دھیری تھوڑا تھوڑا ہم چوسیں گے اور پھر آپ دیکھیں انشاءاللہ آپ کی آواز تو رینک کر جائیں گی انشاءاللہ اور سب سے شروع کون سا کلام پڑھیں دیکھیں سب سے کلام اعلیٰ حضرت اور جہاں بھی میں محفل میں جاتا ہوں تو کلام اعلیٰ حضرت اس سے شروع کرتا ہوں اس لئے کہ میری بھی آواز پہلے بہت فانسہ کرتی تھی جب میں نازشنی پڑھا کرتا تھا تو میری آواز کہا ہوتی تھی کہ میرے گلے میں خانسی کا اُبھر آ جانا آ جایا کرتا تھا اور خانسی اوپرنے لگتا تھا اس لئے میں کیا کرتا ہوں اسی وقت سے جب ایسا ہوتا تھا تو کلام اعلیٰ حضرت دو تین شیر پڑھتا ہوں اس کے بعد دوسرا کلام پڑھتا ہوں تو میں یہ بھی سلا دوں گا آپ کو کہ سب سے پہلے آپ کلام اعلیٰ حضرت پڑھا کریں ٹھیک ہے کلام اعلیٰ حضرت سب سے شروع کلام اعلیٰ حضرت کا دو تین شیر پڑھیں پھر اس کے بعد برکت دیکھیں کلام اعلیٰ حضرت کی قسم خدا کے انشاءاللہ آپ کی آواز آواز نہیں برکہ رنگ کرے گی ٹھیک ہے گلے کی حفاظت کریں کیسے کریں تو دیکھیں گلے کی حفاظت کیسے کریں تو گلے کی حفاظت کے لیے آپ کو پہلی بات تو خھٹی چیز آپ کو ہاتھ لگانا ہی نہیں ہے کھانا ہی نہیں خھٹی چیز ٹھیک ہے دوسری چیز مرچ زیادہ مرچ آپ کو کھانا نہیں ہے ٹھیک ہے کم کھا سکتے ہیں زیادہ نہیں کھانی ہے زیادہ مرچ آپ کو کیا کرنی ہے نہیں کھانی ہے زیادہ مرچ آپ کو نہیں کھانی ہے کھٹی چیز یا کھاتی نہیں لگانا ہے اور مرچ نہیں کھانا ہے اور میٹھی جو چیز ہے اسے بھی آپ کم کھانے کی کوشش کریں اور تھنڈی کے وقت میں اور کرنیوں کے وقت میں تھنڈا پانی اپنا پیئے بلکہ گرم پانی کا ہمیشہ ہمیشہ استعمال کرنے کی کوشش کریں اس لئے کہ تھنڈے پانی سے کیا ہوتا ہے کہ گلے میں جو آواز آپ کی ہوتی ہے دب جاتی ہے اور خانسی وغیرہ یا کچھ اس کا اُبھرنا شروع ہو جاتا ہے اس لئے آپ جب بھی پانی پینے تو گرم ہی پانی پینے کوشش کریں گرم پانی سے آواز بہت اچھی رہتی ہے اس لئے میں یہی صلاح دوں گا تو میرے پیارے ناظرین آج کی ویڈیو بس یہی تک اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب آپ نے ابھی تک نہیں کیا ہے تو سبسکرائب ضرور کردیں میرے پیارے ناظرین میرے پیارے دوست اور شیئر تو کرنا مت بھولیں گے اور لائک ضرور کردیں تو اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ